حسین شتارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ اللہو 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 اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة وقال تبارک و تعالی في موضع آخر قل يا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت الله ان اللہ يغفر الظنوب جميعا ہر قسم کی تعریف حمد و سنہ کی بریائی و بڑائی عظمت بربریت طاقت ہر تمام چیز اللہ رب العالمين کے لائق و زیبہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس ساری کائنات کو چرند پرند یہ لہلہاتی کھیتیا یہ ہوائیں یہ تمام نعمت اللہ رب العالمين نے صرف اور صرف چھے دنوں پیدا کر دیا وہ ذات اتنی مقدس وہ ذات اتنی اعلا جس کی حمد و سنہ کرتے کرتے ہمارے زبان تھک جائے جس نے ہمیں فری میں دنیا مہرینی کے ہر تمام چیز عطا کر دی اگر اس کے ایک نعمت کو اللہ رب العالمين صلب کر لے انسان جینے سے قاسر ہے اگر اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا اگر بدلہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دے اگر پوچھنے لگے تو انسان اس کے بدلہ دینے سے قاسر ہے لاکھو کروڑ درود السلام و توم بے اکرام پر جنہوں نے اپنی زندگی کو جنہوں نے تکلیفات کو سہا جنہوں نے اپنی زندگی کے سکر چین کو نچھاور کر دیا صرف ہماری ہدایت کے لیے بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا بتایا گیا آج کا موضوع سکن ارحم الرحمن کون میرے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بلکل ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ان ایام کے بارے میں سوچنا چاہیے تدبر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ماضی میں ایام گزارے اس میں ہم نے کیا 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 ہماری گناہوں کے بارے میں سوچیں اگر نیک عمل کرتے کرتے ہیں اگر ہم تھکان محسوس کر رہے تو اس احساسات کو رکھ کر بیٹھیں آگے ہم کیا کریں گے آگے ہم جو ہمارا نیکس اسٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قول سے اس بات کو شروع کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب وہ خلیفہ بنائے گئے اگر مجھ سے کچھ اچھی بات آپ کے سامنے آ جائے اگر میں اچھا کروں تو میری بات کو قبول کر لینا اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی فقویمونی تو میری اصلح کر دینا محترم سامعین اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے اگر وہ ایک مرتبہ چلے جائے تو پھر بعد میں نہیں آتی زندگی اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں مبھیجا اور ایک مقصد دے دی ایک چجوری دے دی ہاتھ کے اندر اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین جس مقصد سے ہمیں پیدا کر دیا مثال کے طور پر لے لے ایک اللہ رب نے قیم تیسیز ہمارے ہاتھ میں رکھ دی اب ہم اس مقصد کو سامان لے کے لئے جب چلتے رہیں گے زمین کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے کبھی اتار آتے ہیں کبھی چڑھاؤ آ جاتے ہیں یا انسان سے کچھ بھی غلطی ہو جاتی ہے اس مقصد کو لے کر مگر کیا ہم اس مقصد کو جو اللہ رب نے ہمیں عطا کیا تھا اسے بھول جائیں گے یا پھر ہم سے کچھ غلطی کو ہوتا ہی ہو جائیں گی تو کیا ہم اس مقصد کو چھپا لیں گے نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں آپ دیکھیں عربی میں سب سے بہترین جملہ سب سے پیارا جملہ سب سے محبتی جملہ اگر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس انسان سے محبت کر دے اس کی ذات کو اپنے طرف مخاطب کرے عربی کی سب سے بہترین خاصیات ہوتی اللہ رب اللہ نے بڑے محبت سے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیں على انفسیم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا قل یا عبادی اللہینے اسرفوا على انفسیم لا تقنطو میرحمت اللہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے ان سے کہہ دیں لا تقنطو میرحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایس نہ ہو ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ یقینا اللہ رب اللہ ان کے تمام تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انہو ہوا الغفور رحیم یقینا وہی معاف کرنے والا ہے آپ دیکھیں اس جملے پر غور کریں میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کے لئے اس جملے پر غور کر اللہ رب العالمین کتنی پیارے انداز سے کہہ رہا ہے تم سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں تم جھوٹ بول گیا کوئی بات نہیں تم نے نمازوں کو چھوڑا تھا کوئی بات نہیں تم سے بہت زیادہ گناہ ہو گیا ہاتھ سے ظلم ہو گیا کوئی بات نہیں تم گانے سن رہے تھے تم فلموں میں جو مظاہر آتے گندے مظاہر اسے دیکھ رہے تھے کوئی بات نہیں تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا آو میرے رب میرے دربار میں آ جاؤ ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ اللہ تعالیٰ وہ ہے تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے آپ دیکھیں کہ اگر انسان سے کچھ غلطی ہو جائے تو فوراں ہم دنیا کی معاملات میں اس کی اصلاح کرنی شروع کرتے ہیں دنیا کی معاملات میں اگر ہم دیکھیں اس کی اصلاح کرنی شروع کرتے ہیں اگر ہم جاب کر رہے ہیں کچھ غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں لیڈرلی کر دیتے ہیں مگر ہمیں پتا نہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں معاف کریں گے وہ ہمیں جاب سے نکالیں گے یا نہیں ہمیں پتا نہیں ہے مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں مگر یہاں پر معافی کی 100% گارنٹی اللہ رب نے دے رہا ہے آپ دیکھیں اللہ رب نے کتنا رحمان و رحیم ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیثیں ایک بہترین واقعوں کو بیان کیا بنی اسرائیل کا یا علماء اکرام نے سے پچھلی قوموں کے واقعہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلی قوم میں ایک ایسا آدمی بھی گزرا جس نے ننیانوے قتل کر دیئے تھے ننیانوے قتل نائنٹی نائن لوگوں کو مار دیا صفاق اب اس کے دل میں توبہ کی نیت جا گی اب وہ سوچنے لگا کہ میں توبہ کروں گا لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے ایک عالم کے پاس لے چلو لوگوں نے کہا کہ عالم کا تو پتہ نہیں ہوتا ایک راہی بھی رہتا ہے اس سے جا کر بات کرو راہی بھی یعنی جو عبادت کرتے تھے کسرہ سے اپنی زندگی عبادت کے لئے وقف کر دیتے تھے ان کے پاس گیا اور وہ جا کر راہی بھی سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں ننیانوے قتل کر دیئے ننیانوے لوگوں کو میں نے بہت بری طریقے سے مار دیا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ رب نے مجھے معاف کرے گا اس راہی بھی نے کہا نہیں تو اتنا قاتل ہے تو گنہگار ہے تجھے اللہ رب نے مجھے معاف نہیں کرے گا اب وہ غصے میں آ جاتا ہے جلال میں آتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہے سوکی گنتی مکمل کر دی سوکی گنتی کو مکمل کر دیا پھر مجھے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا میں پھر لوگوں سے سوال کر دی کوئی علم کے بارے میں بتاؤ انہیں کہا کہ فلاو اس جگہ پر علم رہتا ہے یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جسے بھی سوال کرنے کے لئے اگر دینی مسئلہ ہو کسی کے سامنے اگر ہم سوال کرنے کے لئے جائیں گے تو ہم پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے پاس اس مسئلہ کا علم ہے یا نہیں ہے اس کے پاس اس مسئلہ کا علم ہے یا نہیں ہے ہم جا رہے ہیں سوال کرنے کے لئے اس آدمی کے پاس جس کے پاس تلاق کے مسائل نیمان اس سے جاگے پچھے کہ تلاق کیسا ہوتی کسی کا انسان سے پچھے جس کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا ہم اس کو داری ٹوپی دیکھ لیں چلے اس نے سوال کرنے ہی نہیں وہ اسی بات نہیں دینی مسئلہ میں علم ضروری ہے اب آگے وہ بڑھنے لگا علم کے پاس گیا علم سے کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العلی مجھے معاف کرے گا تو انہیں کہا ہاں بلکل اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بلکل ابھی بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا مگر شرط یہ کہ تو یہ گنہگاروں کی بستی کو چھوڑ کر تو نیکوں کاروں کی بستی میں چلے جا تو گناہوں کو کہنا چھوڑ دے نیکی کاروں کی بستی میں چلے توبہ کر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا وہ سننا تھا بڑے خوش ہوا ان کی بات کو سنا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا نکل گیا جا کر نیکوں کاروں کی بستی میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے نیکوکاروں کے بستی کے طرف دوڑ رہا تھا مگر تقدیر اس پر غالب آگیا اللہ تعالیٰ نے اس کے روح کو سلب کر لیا وہ جا رہا ہی تھا راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پر موت واقع کر دی ملک الموت آگئے اس کے روح کو نکال دیا وہ فوراں گھوڑوں پر اسی گر گیا زمین پر اس کا انتقال ہو گیا اب حال یہ دو فرشتے آگئے دو فرشتے آگئے یہ جب حدیث نے بلکہ صحیح درجی کی حدیث ہے دو فرشتے آگئے ایک عذاب کا فرشتے ایک جنت ملک جانے والا فرشتہ نیکوکاروں کا فرشتہ آگیا اب جنت ملک جانے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیت بڑی اچھی تھی اس نے اللہ رب رب رہیم سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کر لیا تھا وہ جا رہی تھا اب اسے اللہ رب رب رہیمین کے جنت ملک جائیں گے ہم جہنم میں جو فرشتہ ہے جو جہنم میں لک جانے والا فرشتہ ہے وہ کہنے رہا ہے کہ نہیں یہ تو پھر زندگی پر گناہ کیا ہے اس نے اس نے اتنے گناہ کر لیا لوگوں کو قتل کر دیا سو لوگوں کو مارا اس نے جہنم میں لک جاؤں گا میں اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بالکل ایسا ہے یہ ذہن میں رکھے ہم کہ اللہ رب نے ہر چیز پر قادر ہے مگر یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھے لوگوں کے سامنے ایک نشانی نشانی کی طور پر اس واقعہ کو بیان کریں نبی کریم سوس نے بیان فرمایا آپ دیکھیں جب دونوں کے درمیان تقرار ہو گیا اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو نیکے کاروں کے بستی کا فاصلہ کتنا ہے اور برے جو لوگ ہوتے تھے برائی کرتے تھے ان کی بستی کا فاصلہ کتنا ہے دیکھو یہ آدمی جس کے قریب رہا وہ بستی میں شمار کیا جائے گا اگر اچھے لوگوں کے پاس ہے تو جنت میں اگر برے لوگوں کے بستی کے سامنے تو جہنم میں اب یہ ہو گیا آپ دیکھیں حدیث کی ڈیٹیلز بہت ہے صحیح مسلم کی تین سے چار حدیث ہیں یہاں پر بیان کی گئے مگر تفصیلی طور پر علماء ایک نام واقعی ہے جب فرشتہ جب زمین کو ماپ رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا بری بستی کو تو اس سے دور ہو جائے نیک جو بستی ہے اس سے حکم دیا کہ تو اس کو قریب ہو جائے دیکھیں اللہ تعالی کی رحمت دیکھیں محبت دیکھیں اللہ تعالی کی اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ گناہ کرنے کا توبہ کا توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اللہ تعالی کی عصمت کو جان لیا تھا اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا کوئی ہے ہمارے اندر آج آج میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے گناہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں گناہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں نماز نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں کان پہ جونبی نے دورتی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں ہم سے زبان سے لوگوں سے گالیاں دے رہے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں ہم اپنے والدین کے حقوق کو نہیں مانتے مسلمان کے حقوق کو نہیں جانتے بات بات پر لڑنے کے لئے تیار ہیں حیاء علیہ السلام حیاء علیہ کی آواز ہم نے کانوں میں آتے ہیں ہم بستر میں اوڑ کے بستر اوڑ لے کے سو جاتے ہیں مگر پھر بھی دل میں یہ تڑپ نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے سو قاتل سو لوگوں کو قتل کیا تھا اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم جو آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں اس آنکھوں کو اللہ تعالیٰ پھوڑ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جس پاؤں سے تم گناہ کر اس پاؤں کو شل کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جس ہاتھ سے تم لوگوں کو تکلیف دینے اس ہاتھ کو بھی شل کر سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا آج نہیں کل تو صدرے گا آج نہیں کل تو صدرے گا اللہ رب العالم نے قرآن بجید میں ایسے ایسے آیتیں بیان فرمائے کہیں فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا کہیں فرمائے تم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تم رحمان و رحم ہیں ہم کتنے بے وقوف ہیں ہمارا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سے دنیا میں کوئی کہہ دیں بھئی یہاں پر کوئی آفر چر رہا ہے یہ یقیناً آپ کو 50% چھوڑ دینا ہے آفر لگ رہا ہے فوری بھاگتے لینے کے لئے کپڑوں کے آفر لگ رہا ہے فوری بھاگتے لینے کے لئے مگر اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں مگر کوئی معافی مانگتا ہے دن میں ایک بار بھی نہیں اللہ ما شاء اللہ دن میں ایک بار بھی نہیں اگر گناہ ہو گیا معافی بھی ایسا مانگتے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن کر رہا ہے عوض باللہ منداری فوری دو منٹ بھی نہیں دعا نماز کے ایسا نمازوی فوراً بھاگنا شروع ایسا لگتا کہ مسجد کے اندر کیلے لگے ہوئے چوب رہے ہیں بھاگ جاتے ہیں فوراً نماز پڑ گئے اور اللہ رب العالمین فرض نماز کے بعد کے دعا قبول کرتا اللہ رب العالمین کے رحمت کتنی بڑی ہے اللہ رب نے بار بار کہہ رہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں آپ اندازہ لگئے ایک صحابی ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا زنا ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھیں انسان توبہ کرنا ہے تو گناہ پر شرمندگی بہت ضروری ہے شرمندہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے مجھے زنا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہنے لگے جہاں عورت حاملہ تھی جب حمل ہو جائے گا بچہ دب پیدا جب آنا پھر دیکھیں آپ دیکھیں حمل کی جو مدت ہوتی ہے تقریباً ہے نو نو مہینے یا ساڑھے آٹھ مہینے لگا لے اتنی مدت کے بعد انسان بدل جاتا ہے ایک دن اگر نیت آگے توبہ کرنے کی دوسری بار نیت نہیں آتی اتنے دنوں کے بعد اتنے مہینوں کے بعد پھر وہ خاتون نبی کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیئے گناہ کا وزن مجھ سے سمالہ نہیں جا رہا آپ دیکھیں جذبہ دیکھیں جذبہ ایمانی سبحان اللہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ چھوٹا ہے جب روٹی کھانے قابل ہے اس سے جب لے کیا رانا وہ چلے گئے پھر بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا روٹی کھانے قابل ہوتا ہاتھ میں روٹی پکڑا کر ثبوت کے طور پر نبی کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حکوم دیا پاک کرنے کا جب رجم کیا جا رہا تھا انہیں پھتروں سے مارا جا رہا تھا خون نکل رہا تھا حضرت خالدین ولی سے برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ عورت بہت تڑپ رہی ہے ایک بڑا پتر اٹھا اور اس کے سر پر دے مارا مارنے کے بعد خون کے کچھ چھیٹے ان کے کپڑوں پر اچھ لے یا ان کے پونگ پر اچھ لے تو وہ مو سے کچھ الفاظ نکالتے گئے ایک زناکاری عورت اس کا خون مجھ پر اڑ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہوئی نبی کہنے لگے تمہیں کیا بتا اس عورت کے بارے میں اس نے اللہ رب العالم کی اللہ رب العالم کے سامنے اتنی توبہ کی اتنی توبہ کی اس کے توبہ کو اگر مدینہ کے ستر ستر لوگوں کے دریمان تقسیم کر دے جائے تو تمام کی تمام کی مغفرت ہو جائے اللہ اکبر توبہ اسے کہتے ہیں میرے بھائی اللہ رب العالم غفور رحیم معاف کرنے والا ہے توبہ مانگنے کی تو کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھے کہ لوگ استغفار کرو میں دل میں ستر سے زیاد مرتبہ استغفار کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلطی ہے تمام معاف ہے مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہمیں کیا ہم کیوں استغفار نہیں کرتے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے غفور و رحیم ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر بھی اس کے واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ تم سے پہلے ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی نیکی کی پوری زندگی پر نیکی نہیں کی پوری زندگی گناہ میں گزار دیا اب اس کا موت کا وقت جب قریب آ گیا اب پریشان ہونے لگا کہ اللہ رب العلیم تو مجھے نہیں چھوڑے گا اتنا گناہ ہو گیا اتنا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اب میں مر جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگ گیا تو فوراں جہنم فوراں اللہ کے عذاب میں چلے جگہ اب پریشان ہونے لگا اپنے بچوں سے کہنے لگا بچوں اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا آدھی راہ کو سمندر میں بہا دینا آدھی راہ کو ہوا میں اڑا دینا یا زمین میں دفنا دینا آپ دیکھیں خشیت بہت زیادہ تھی وہ اللہ رب العالمین سے شرک نہیں کرتا تھا اب دیکھیں اس آدمی نے پری زندگی گناہ میں گزار دی اس نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کے ہاتھوں لگ گیا ہمیں تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ جاؤں گا اس نے کیا کہا اپنے بچوں سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا آدھی جو راہ ہوگی آدھی راہ سمندر میں بہا دینا آدھی راہ ہوا میں یا زمین میں دفنا دینا اب دیکھیں جب اس کا انتقال ہو گیا سمندر کو کہ اس کے راہ کو پھیج دے اللہ رب العالمین ہواوں کو اور زمین کو حکم دیا جتنی جو راہ بچے ہیں پوری ادھر بہا دو پوری جب راہ جمع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے وقت سے سوال کیا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا بندے تو نے ایسا کیوں کیا صرف اس نے ایک ہی جملہ کہا اے اللہ تیرے ڈر سے اے اللہ تیرے ڈر سے میں سمجھ گیا تک کہ میری زندگی بہت گناہ ہو گئے اب مجھے معافی نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے ایسا معاملہ کروا دیا تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس کی اس ادا کو اس کی خاشیت کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اتنی پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر جنت میں داخل کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا رحمان و رحیم ہے رحمت کو محسوس کریں ہم دنیا میں آگے گناہ کر لیں کوئی بات نہیں ہے گناہ ہو گیا مگر گناہ ہونے کے بعد عقل مند وہ ہے عقل مند وہ ہے گناہ ہونے کے بعد غلطی ہونے کے بعد سمل جاتا ہے اگر ہم راستے سے جا رہے ہیں ایک مرتبہ گیا اگر گڑا ہے گڑے سے آپ کوئی دھکا لگ گیا یا کچھ ایک واقعہ پیش آ گیا آپ فوراں دوسری بار سمل جاتے ہیں پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہم سے گناہ ہو گیا ایک نئی جگہ پہ جانے ہی کوشش کرتے ہیں اب آپ دیکھیں جو دور ہم سے پہلے گزر گیا کتنے لوگوں کی لاشوں کو ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کی لاشوں کو ہم نے کھندہ دیا کسی کے رشتدار میں سے کوئی چلے گیا کسی کے بھائی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ واقعہ ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے کیا کہ ہم زندہ رہنے والے دنیا میں ہمیشہ کہ ہمیں موت نہیں آئی گی بلکل آئی گی موت بلکل ہمیں موت آنے والی ہے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہم نے معافی مانگی نہیں ایک مرتبہ بھی اللہ رب العلہ سے اپنی گناہ کی معافی نہیں مانگی جس طرح ہم معافی مانگنے کا حق ہے ایک آسو ہم نے نکالتے ہیں ہمارے اندر اتنا آگیا یعنی سمجھو اتنا ایٹیٹیوڈ آگیا ہمارے اندر کہ نماز کے لئے اگر ہم دعا کرنے کے لئے بھی ٹھائریں گے تو ایک اپنے پیشانی پر شکن بھی نہیں دیکھیں گا گناہ پر ذرہ پشتا ہوا نہیں مانگیں تو میں کوئی یہ ہونا میں کوئی وہ ہونا میں کوئی یہ ضرورت ہے میں کوئی وہ ضرورت ہے میں کوئی گاڑی کے ذاتے یہ مانگیں گے مگر کبھی یہ مانگا کہ میں دن میں اور رات میں اتنے گناہ کر لی آپ دیکھیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے رات میں اور ندہ لگوانے لگاتا ہے کہ ہی کوئی گناہگار جو مجھ سے توبہ کر دیں میں اس کے توبہ کو قبل کر لوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے آپ دیکھیں صحیح مسلم کے ایک سب سے طویل حدیث میں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر کئی سارے احسانات کو گنا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کھانے کے محتاج ہو میں تمہیں کھانے کے لئے دیتا ہوں تم کبڑے پیننے کے محتاج ہو میں تمہیں کبڑے دیتا ہوں تم دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کرتے ہو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بندوں اگر تمام کے دنیا کے تمام مخلوق جن اور انسان نیک بن جائے صالح بن جائے تو اللہ رب العالمین یہ خزانے میں بڑا اللہ رب العالمین یہ خزانے میں کچھ بڑھو تک نہیں آتی اگر تمام کے تمام لوگ اگر سب سے زیادہ گئی گزرے بن جائے گنہگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اور انسان سب ایک لائن میں ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے مانگنے لگے اور ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دیتی بھی چلے جائے مانا قصد مانا قصد من ملکی ہی شیعہ کہ اللہ رب العالمین کی بادشات میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح مسلم کے حدیثیں کہ بس تمہارے اعمال ہیں میرے پاس تمہارے اعمال ہیں میرے پاس تمہارے اعمال کا میں حساب کرنے والا ہوں اگر تمہارے اعمال درست نکل گئے تو بس جس کے عامال درست لکل گئے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا فالیحمد اللہ تعریف کرے گا جس کے عامال غلط نکل گئے جس کے عامال خراب نکل گئے جہنمی عمل کرنے لگا تو اللہ رب العالمین اسے سزا دینے والا ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا بہترین حدیثیں اللہ رب العالمین قیامت کے لئے ایک آدمی کو اٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ تو بہت گنے گار تھا اب جہنم دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا کیا خیال ہے اگر میں تجھے دنیا بھر کا سونا دنیا بھر کا سونا پوری دنیا بھر کے فل سونا چاہتے ہیں مال و دل تجھے عطا کر دوں کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لئے وہ مجھے عطا کر دے گا وہ کہے گا اے اللہ تو دنیا بھر کے سونے کی بات کر رہا ہے دنیا بھر کے سونے اس سے زیادہ بھی اگر تم مجھے نعمت عطا کر دے ساری کی ساری نعمت میں تجھے دے دوں گا اس جہنم سے بچ جاؤں گا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما ایک ہی بات ایک ہی بات کہے گا افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر میں نے دنیا میں اس سے چھوڑی چیز کا تجھے مطالبہ کیا تھا تجھے مال و دولت نہیں مانگی تجھے سونا چاندی کا مطالبہ نہیں کیا تھا تجھے صرف میری عبادت کا تجھے سوال کیا تھا تجھے وہ بھی نہیں ہو ساکا افسوس ہے تجھ پر اللہ رب العالم فرشتوں کو حکم دے گا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے زندگی کا فروصہ نہیں ہے آج مسلمان جا رہا ہے کم مردہ نہیں معلوم دنیا اس کے لئے تنگ ہوتے جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث صادق ہوتے جا رہی ہے کہ نبی نے فرما دے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں ہماری تیاری یہ ہے ازاں ہو رہے ہیں ہم روڑوں پہ نظر آ رہے ہیں ہماری تیاری یہ ہے ہم مسلمان بھائی کے قتل کے لئے تیار ہیں ہماری تیاری یہ ہے آخرت کے لئے کہ زبان سے زبان کھلے تو مسلمان کے لئے گالی لکھ لیا ہے ارے ترے ایسے الفاظ نکلے جسے مسلمان کو تکلیف ہو جائے ہماری بخیلی اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود ہے ہم مسلمان کو عطا نہیں کرتے صحابہ اکرام کا حال کیسا تھا اگر کوئی ان سے کچھ سوال کرتا ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ کہاں سے تو بھی ارینج کر کے علاقے سے دیتے تھے مہرحب ہمارے حال یہ ہے کہ خود کی پرستی بھی شروع ہوگی نفس پرستی اتنی بڑھ گئی اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ مسلمان ہے نا اپنی نفس میں اتنا ڈوب گیا کہ عمل تو دور کی بات ہے قرآن کو کھول کے دیکھنے کے لئے اس کے پاس فرصت نہیں ہے وارڈ صاحب کو دن میں دو سو بار کھول کے دیکھیں گا ارے میسیج کیا آگیا گی آواز آتے ہی کھول کے دیکھیں گا وارڈ صاحب کے چیئر چیک کریں گا مرک کبھی اللہ رب العالمین میں اتنی بہترین کتاب اتنے بہترین اللہ تعالی نے فرامین آتا کر دیا کبھی ہم نے کھول کے دیکھا نہیں نہیں امام صاحب جو پڑھا دیا سن لیا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا سن لیا پھر بعد میں ہمارا حال کیا ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا ہے آپ جو شب قدر کے موقع پر ہم جو دعائیں کرتے ہیں کیا دعا ہے وہ اللہمہ انکہ عفون اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر زمان سے ہمیں اقرار کر رہے ہیں نا ہم نے کہا اللہ تعالی تُو معاف کرنے والا ہے تو حب العفو معافی کو پسند بھی کرتا ہے فعفوانی اللہ مجھے معاف کر دیں تو کیا وہ رمضان کا بھوت تھا ہمارے اندر صرف رمضان آگیا رمضان میں معافی مانگے پھر بعد میں کیا کریں گے جو گناہ کی زندگی کا کیا کریں گے زندگی سے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین ایسے ایسے لوگوں کو سامنے لاکر کھڑا کر دے گا جو دکھنے بہت چریف ہوا کرتے تھے بہت نیک ہوا کرتے تھے جب وہ نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کا ہوا میں اڑا دے گا کہیں گے کیا اتنا اچھا نیکی نیکی کرنے والا بندہ تھا شریف تھا لوگ پریشان ہوتے کہ اس کے نیکیاں اتنے پہاڑوں کے معنی تو اس کے نیکیاں ہیں مگر اس کے نیکیاں کیوں برباد کیا جا رہا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر نہیں کیا لَيَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا کہا میں ایسے قوموں کو جانتا ہوں یَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ جو قیامت کے دن آئیں گے بِحَسَنَاتِ اَمْثَالِ جِبَالِ تِحَمَتَ بَيْضَ ان کے حسنات اتنے اعلیٰ ہوں گے اتنے اونچھے ہوں گے ایک بڑے بڑے پہاڑوں کے معنی دھوں گے اللہ اکبر ان کے ساتھ کیا معامل ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو اپنے برباد کر دے اپنے ہوا میں اڑا دے گا کیوں صحابہ اکرام نے پریشان ہو کے نبی سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے وہ تو نماز تو پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہوں گے قرآن پڑھنے والے ہوں گے جیسے ہی وہ لوگوں سے دور ہو جائیں گے خلوت میں آ جائیں گے اللہ رب العالمین نے جو حدود بتایا تو ان حدود کو پامال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا چیزیں تھی اللہ تعالیٰ جسے حرام کر دیا تھا ان حرام چیزوں کو حلال سمجھ بیٹھیں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے نیکیوں کو برباد کر دے گا تو سوچیں ہم سے گناہ ہو رہے نہیں ہو رہے خلوت میں کتنے گناہ ہو رہے ظاہری تو ہم شریف ہیں کوئی پسند نہیں کرتا کوئی ظاہری اگر میں آ کر کسی سے کہہ دوں کہ بھائی چلو یہاں پر جا کر کچھ گناہ کریں گے تو سب کے سامنے اگر میں کہہ دوں تو سب انکر کیا بات کہہ رہے بھئی کیا بات کہہ رہے ہیں گناہ کرنے کے بارے میں یعنی انسان کسی کے سامنے گناہ کرنا نہیں چاہتا پھر خلوت میں کیوں گناہ ہو رہے ہم سے یہ گناہوں کو سوچیں اللہ رب اللہ نے معاف کرنے کے لئے تیارے بہت معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنت میں ایسے سے محلات ہوں گے جنت میں ایسے سے داخلات ہو گئے لوگوں کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سب سے سب سے آخری جنتی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آئے گا پلسرات پر گرتے پڑتے پلسرات پار کر لے گا اب جب پلسرات پار کر کے آئے گا وہ دیکھے گا کہ جنت کیسا جیں گے اللہ تعالیٰ کا حمد و سنہ کر کے بیٹھ جائے گا اب دل میں خواہش ہے کہ اس نے پلٹ کے دے گا کہ سامنے ایک درخت ہے بہترین درخت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اے اللہ اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے اللہ تعالیٰ کہے گا اگر میں ادھر پہنچا دوں تو تو مجھ سے دوسرا سوال نہیں کرنا ہے اگر میں ادھر پہنچا دوں گا تو تو اس سے اور اچھی چیز دیکھیں تو اور مانگی گا مجھ سے وہ کہیں گے اے اللہ ادھر تک پہنچا دیں تو اس سے کچھ بھی نہیں مانگتا پھر جب وہ دوسرے درخت کے پاس پہنچا جاتے ہیں تو اور ایک خوبصورت درخت دیکھتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس درخت تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ جنت کے قریب پہنچا دیں مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا وہ ایسا کرتے کرتے جو جنت کے پاس جائے گا جنت کے اندر چلے جائے گا جنت کو دیکھے گا کہ جنت پوری فل ہو گئی جنت پوری بھر چکی ہے جنت کے اپنے مقام میں ہیں وہ خاموش ہو جائے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ جنت پوری بھر گئی اب میرا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا آپ سوچیں سب سے آخری جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں سب سے آخری جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں سب سے آخری جنت جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا جنت تو بھر گئی کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے دنیا کی برابر دس گناہ برابر جنت دے دوں دنیا ایک ہے ویسے دس گناہ دنیا سے دس یعنی دس درجات بڑی جنت اتنی بڑی جنت تجھے دے دوں کیا تو راضی ہے اللہ تعالی کہے گا یہ دنیا برکی جو جنت ہے ہیں ایسی ہیں ایک جنت دو جنت تین جنت دس گناہ بڑی جنت طور لے لیں اور تجھے یہ بھی تیری خواہشات پوری کی جائے گی یہ بھی تیری خواہشات پوری کی جائے گی اللہ تعالیٰ خواہشات اسے مقبور ہیں اس کی خواہشات کر دے جائے جو مانگیں اللہ تعالیٰ آتا کر دے گا جنت کے محلات آتا کریں گا نبی کریم شانس نے کہا یہ سب سے آخری جنت کی نعمت ہیں تو اندازہ لگے سب سے اونچی جنت کی نعمت کیا ہوگی یہاں پر نقطہ کیا نکلتا ہے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا رحمان و رحیم ہے سب سے آخری جو جنتی ہے اس کو بھی مایوس انہیں نہیں دیتے ایسی جنت اسے آتا کی جائے گی اسے دیکھ کر اس کے لئے بس بس ہو جائے گی اتنے نعمتیں آئیں گے اتنے نعمت اسے دکھیں گے کہ اس سے آلہ کا سوال بھی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین لوگوں کو دینے کے لئے تیار ہے معاف کرنے کے لئے تیار ہے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بھی انسان باوضوح ہوتا ہے اچھا وضوح کر لیں وضوح کر لینے کے بعد اپنے آپ کو خوبصورت انداز سے تیار کر لیں اچھا احسن کا لفظ ہے کہ جتنا اس کے پاس ہو سکے اتنا ہو اپنے آپ کو زیبتن کریں کر کر مسجد کے طرف جائے دو حدیث ایک جمعہ کے لئے ایک عام مسجد کے لئے نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک قدم گرانے کے ایک درجات بلند کر رہے ایک نیکی ایک گناہ کو معاف کر دے رہے ہیں دیکھیں عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ تیار ہے خزانے لٹانے کے لئے تیار ہے مگر لینے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں لینے کے لئے کوئی تیار نہیں نبی نے کہا کہ جو انسان وضو کرتا ہے بہترین وضو کرتا ہے کہ اس کے گناہ اس کی جسم سے جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخون کے نیچے پہ اگر کوئی گناہ چھپے وہ بھی اس سے نکل جاتے ہیں مگر نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ وضو کرنے کے لئے تیار ہے وضو کرنا یعنی نماز کی نماز کی فضلت سے ہی ہے کہ وضو کر کر نماز پڑھنے کے لئے آ جائے گا تو اتنے سارے نیکیوں سے مل جائیں گے یہ تو نیکی درجات بلند ہو گئے ہو گئے ہیں اس کی گناہ معاف ہو رہے ہو گئے ہو گئے سب سے عالی اور ایک ایک نعمت اگر وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے فضلت عطا کرتا ہے اتنے درجات کو اس کو بلند کرتا ہے اگر لوگوں کو اس کی فضلت کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی صف میں اور ازائیں کی جو برکت رکھی ہے کہ جس کے پاؤں بھی ٹوٹ گئے تو اپنے پہندوں کے پہلے آ جائے گا اپنے سورین کے پر گھستے پہ آ جائے گا مسجد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے سواب کو لے سکے مگر افسوس افسوس کی بات ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے میں بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہوں آپ بھی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں مر کامیابی کدھر تلاش کر رہے ہیں جاب میں پیسوں میں گناہ کے کاموں میں کچھ بھی ہو جانا میں کوئی پیسے والا بننا ہے میں کوئی برینڈڈ چیزہ ہونا میرے پاس اچھی گاڑی ہونا اس کی تڑپ کے اندر ایسے ایسے خزانوں کو گواہ دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ دینے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم سوس نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّتِ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمیداری میں آ جاتا ہے اللہ اکبر آپ سوچئے جو اللہ تعالیٰ کی ذمیداری میں آ گیا تو کیا اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے کیا وہ کبھی حاجت مند ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا صحابہ اکرمہ حاجت مند نہیں تھی آپ دیکھیں صحابہ اکرم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا کہ صحابہ اکرم پریشان ہو گیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ حضرت عمر بن خطاب پریشان ہو گئے رونے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اے اللہ تو جنت کا سلسلہ دنیا میں عطا کر رہا ہے کیا اتنی نعمتیں عطا کر دی گئی تھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا کو اس کے لئے مسخر کر دیتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ ہم نے زبور میں اور پچھلی کتابیں جو گزیدوں اس کے اندر لکھ دیا زمین کے اگر کوئی وارث ہو سکتے وہ میرے بندے ہو سکتے صالح صالح کی صفت کیا ہوگی نیک لوگ کی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا اسے وارث بناتے ہیں صحابہ اکرام کو بنایا تھا بہت ہی کم مدت پچاس سالہ مدت کے اندر صحابہ اکرام نے آدھی دنیا کے پر حکومت کر دا لی تھی یہ تھے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے نتیجہ اب آپ کے سامنے توبہ کے بارے میں تو بیان کر دی اللہ تعالیٰ رحمت کے بارے میں بیان کر دی اب توبہ کیسے کرنا چاہیے وہ بھی جاننے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے چلو معافی مانگنی کا ارادہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگے گی ایسا ہے اب کے دور کے اندر کہ غلطی ہو گئے تو گالوں کو ہاتھ لگا ہے توبہ اسے کہتے ہیں نہیں توبہ اسے نہیں کہتے آگر مسجد کے اندر سر زمین پر ٹھکا دیا اللہ تعالیٰ سے بولے توبہ کے اندر تین شرط ہیں تین شرط ہیں بہت ضروری اگر کسی اندر کوئی انسان توبہ کر رہا ہے اگر یہ تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی اس کی گناہ معافی نہیں ہوتے پہلی شرط جو گناہ کر رہا ہے اس کے اوپر ندامہ ضروری ہے جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے کیا آیا ہے تو اس کے اوپر ندامہ ضروری ہے افسوس شرمندہ ہونا ضروری ہے اگر وہ شرمندہ نہ ہوگا تو اس کی توبہ قبول نہیں کیا جائے گی دوسری شرط کہ اللہ رب العالم سے حید کرنا کہ آئندہ یہ جو گناہ کہا تو گناہ نہیں کروں گا چھوڑنے کا ارادہ ہونا اگر انسان گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے مثال کے طور پر آج گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نے گانے بہت سن لیا تھے آج مجھے معاف فرما دے پھر دوسرا دنہ پھر سننے لگ گیا یہ نہیں یہ توبہ نہیں ہوتی ندامت بھی ضروری ہے اور نہ کرنے کا جو دل کے نجذبہ ہونا چاہے وہ بھی آنا ضروری ہے پھر تیسری چیز اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر کے اس گناہوں کو آئندہ نہیں کروں گا یا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے کہے اے اللہ اگر تجھے مجھے معاف فرما دے اگر تجھے مجھے معاف فرما دے تو میں آئندہ اس گناہوں کو نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے التجا کرے اللہ تعالیٰ یہ اس کے اندر آ جائے گی فیلنگ تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا تو آخرت میں اسے نیکیوں کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غفور ورحیم رحمان ورحیم بلکل اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرتا ہے کتنا بھی گناہ ہو جائے ہم سے زندگی پر گناہ ہو گیا اب میری عمر پچیس سال عمر ہے کسی کے عمر تیس سالہ ہوگی کسی کے عمر پچاس سالہ ہوگی کسی کے عمر ساٹھ سالہ ہوگی کوئی بات نہیں گناہ ہو گئے ہو گئے اب آگے جو زندگی گزر رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے اللہ آئندہ کی جو زندگی اس میں میں گناہ نہیں کروں گا اللہ تم مجھے معاف کر دیں اللہ رب العالمین بلکل اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکل اس کی توبہ کو قبول کرے گا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سنیے باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں اللہ یقین ہم گنہگارے خطاکارے یقین ہم سے گناہ ہوتے ہیں اللہ مگر تو رحمان ورحمہ اللہ سب کی گناہوں کو معاف کرتا اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی